سورة الانعام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہرمان ناہیت رحم کرنے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو اگلی آیت میں بیان کیا گیا وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نُرِي عِبْغَوْحِيمَ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے مَلَقُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان و زمین کی بادشاہت وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ تاکہ وہ عین الْيقین والوں میں سے ہو جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا آپ ایک چٹان پر کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانوں کو آپ کے لئے منکشف فرما دیا آپ نے آسمانوں کو دیکھا ان کی نعمتوں کو دیکھا اس کی مخلوق کو دیکھا پھر آپ کے لئے زمینیں منکشف کر دی گئیں ساتوں زمینوں کو آپ نے دیکھا اور ساتوں زمین میں موجود خزانوں کو اور مخلوق کو آپ نے ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوگا ملاحظہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ موجزہ یقیناً یہ عظیم الشان موجزہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساری کائنات کا جلوہ دکھایا ابراہیم علیہ السلام نے مشاہدہ کیا ایک جگہ پر کھڑے رہ کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شبِ میراج ہر ہر مقام کی سیر کرائی گئی عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بلند و بالا ہے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ موجزہ آپ پر یہ جو کرم ہوا اس کے ذکر ہے اور فرمایا تاکہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائیں عین الیقین کسے کہتے ہیں تو فرمایا عین الیقین سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز کا آپ کو علم ہے وہ سن کر ہے اور ایک چیز کا علم دیکھ کر ہے تو سنے ہوئے علم کے مقابلے میں دیکھ کر جس بات کا علم ہوتا ہے اس پر یقین زیادہ پختہ ہوتا ہے انبیاء علیہ وآلہ وسلم کو یہ مقام دیا گیا اس میں خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے اس سال نمرود نے ایک خواب دیکھا نمرود وہ ماشا تھا جسے پوری دنیا کی سلطنت حاصل تھے آٹھ سو سال اس کی عمر ہوئی ہے اور کہتے یہ ہیں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ چار سو سال کی عمر تک اس کے سر میں درد تک نہیں ہوا اللہ تعالی نے اس پر اتنی نعمتوں کی بارشیں فرمائیں مجائے اس کی کہ وہ شکر کرتا ناشکری کی اور خدایی کا دعویٰ کر بیٹھا اس نے خواب دیکھا کہ رات کا منظر ہے اور ایک ستارہ نکلتا ہے اور وہ ستارہ تمام ستاروں پر غالب آتا ہے پھر وہ اتنا روشن ہوتا ہے کہ چاند کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے اور دن آتا ہے خواب میں دیکھتا ہے کہ دن آ گیا مگر وہ ستارہ سورت سے بھی زیادہ روشن ہو چکا ہے تو اس نے اس کی تعبیر پوچھی تو ماہرین نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ اس سال ایک بچے کی ولادت ہوگی جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا جس طرح فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے خواب دیکھا تھا لیکن وہاں یہ تھا کہ ایک بچہ آنے والا ہے تو فیرون نے کئی سال تک بچوں کو قتل کیا اور حاملہ عورتوں کے حمل گرائے یہاں تک کہ ایک روایت کے مطابق ستر ہزار بچوں کو قتل کیا گیا اور نوے ہزار بچوں کے حمل گرائے گئے لیکن یہاں پر جو تعبیر نمرود کو لوگوں نے بتائی وہ یہ بتائی کہ اس سال یہ بچہ یا تو پیدا ہو گیا یا ہونے والا ہے تو نمرود نے یہ حکم دیا کہ اس سال جتنے بچے پیدا ہوئے ہیں تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور اب جو بھی پیدا ہوگا اسے قتل کیا جائے گا کاہینوں نے نمرود سے یہ بات بھی کہی کہ اس سال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس عورت کے یہاں حمل ٹھہر جائے وہ بچہ بھی تیرے لئے نفسان دے ہو سکتا ہے تو اس نے تمام عورتوں کو اور مردوں کو الگ رہنے کا حکم دے دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدان امید سے ہوئیں اللہ تعالیٰ کی شان کہ آپ امید سے ہوئیں اور امید کے کوئی آثار آپ کے جسم پر ظاہر نہ ہوئے آپ کے والد محترم نے جو مسلمان اور مومن تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے شہر سے باہر ایک سرم کھو دی اور اس سرنگ میں پہلے سے انتظام کیا اور جب ولادت کا وقت آیا تو آپ کی والدہ وہاں تشریف لے گئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادہ اس مقام پر ہوئی ایک روایت کے مطابق وہ غار تھا اور ایک روایت کے مطابق آپ نے باقاعدہ ایک ایسی سرنگ بنائی تھی جو غار کی طرح تھی نمرود کے خوف کی وجہ سے آپ کے والدین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی غار میں یا سرنگ میں رکھا ایک روایت کے مطابق سات سال تک اور دوسری روایت کے مطابق تیرہ سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی غار میں اسی سرنگ میں رہے جب آپ باہر آئے اور آپ نے جب پہلی غفہ آسمان کو دیکھا رات کا وقت تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو غروب آفتاب کے ساتھ ہی ایک ستارہ نظر آتا ہے اکثر جب ہم چاند دیکھتے ہیں تو چاند کے ساتھ وہ ستارہ نظر آتا ہے وہ آج کل کیسان ازلان یہ کہتے ہیں وہ سیارہ ہے خیر تو اس سیارے یا ستارے کی پوجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ستارہ یا سیارہ جو بھی ہے وہ زیادہ عرصے قائم نہیں رہتا جب چاند چودویں کا ہوتا ہے اور جب رات چھا جاتی ہے تو اس ستارے کا وجود نظر نہیں آتا آپ نے جب دیکھا کہ میری قوم اس ستارے کی پوجہ کر رہی ہے آپ نے جو کچھ اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رات چھا گئی رآہ کو کبن آپ نے اس ستارے کو دیکھا جس کی آپ کی قوم پوجہ کرتی تھی قولت حضا غبی آپ نے فرمایا کیا یہ میرا رب ہے یہ حضا غبی سوالیہ ہے اس میں لفظ کیا ظاہراً موجود نہیں لیکن مفہومن موجود ہے اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی ہم سوال کرتے ہیں تو بساوقات کیا نہیں لگاتے لیکن ہمارا انداز وہ ہوتا ہے جو سوالیہ ہوتا ہے ہاں نا ربی یہ میرا رب ہے یعنی کیا یہ میرا رب ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہے اور نبی اور رسول اعلان نبوت سے پہلے بھی شرک سے پاک ہوتے ہیں تو بعض لوگ جو قرآن پاک کو نہ سمجھ سکے انہوں نے حضا ربی کے معنی یہ کر دیا نعوذ باللہ میں ظالے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے شرک میں مبتلا ہو گئے توبا استغفراللہ آپ نے فرمایا کیا یہ میرا رب ہے ان سے سوال کیا پھر جب وہ ڈوب گیا اس کا زوال ہو گیا آپ نے فرمایا دوبنے والوں فنا ہونے والوں کو میں پسند نہیں فرماتا یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے فَلَمَّا رَعَلْ قَمَرَ بَعْزِغُن پھر جب آپ نے چاند کو روشن چمکتا ہوا دیکھا اور دیکھا کہ آپ کی قوم کے بعض افراد چاند کی پوجا کر رہے ہیں قَالَ حَذَا عُبِّ آپ نے فرمایا کیا یہ میرا رب ہے فَلَمَّا عَفَلَا پھر جب وہ چاند ڈوب گیا اور وہ مٹ گیا یعنی اس کا وجود نظر نہ آیا قَالَ لَئِلَّمْ يَهْدِنِي غَبِّ لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّانِّينَ آپ نے فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو ضرور میں گمرہ قوم میں سے ہو جاتا مراد یہ ہے کہ نبی کو اللہ تعالی نے وہ قوت عطا فرمائی کہ بغیر دنیاوی کسی تعلیم کے انہیں وہ معرفتِ الہی حاصل ہوتی ہے کہ جو کوئی شخص ساری زندگی اگر علم حاصل کرتا رہے تو نبی علیہ السلام کے مقام پر پہنچنا تو دور کی بات ہے انہیں اللہ تعالی پیدا ہوتے ہی وہ علوم عطا فرماتا ہے جن کے گردے راہ تک بھی ہم نہیں پہنچ سکتے تو یہ اللہ کے فضل ہوتا ہے کہ اللہ انہیں ہر گمرہی سے اور ہر کفر و شرق سے ہمیشہ محفوظ فرماتا ہے انبیاء معصوم ہوتے ہیں